الباب الثانی فیل اسم المبنی وہو اسم وقع غیر مرکب مع غیره مثل الف با تاسا ومثل واحد واثنان وثلاس وکلفظت زید وحده فإنه مبنی بالفعل علی السکون ومعرب بالقوة او شابہ مبنی الاصل بإن يكون فی الدلالة على معناه محتاجا إلى قرینة کل اشارت نحو هاولئے الباب الثانی فیل اسم المبنی دوسرا باب ہے اسم مبنی کے بارے میں بھئی معرب کا بیان مکمل ہوا اور اب صاحبِ ہدایت النحو مبنی کا بیان کرنے لگے ہیں معرب میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ معرب جو ہے وہ ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو تو معرب جو ہے اس پر انہوں نے آپ کو بتلایا کبھی اس پر رف آئے گا اس کا ذکر مرفوعات میں کر دیا کبھی اس پر نصب آئے گا ان کا ذکر منصوبات میں کر دیا اور کبھی اس پر جر آئے گا تو معرب مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی اور مجرور بھی پھر اس کے بعد کچھ توابع کا بھی بیان ذکر کیا کہ جن پر عامل براہراس تو عمل نہیں کرتا لیکن وہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں ماقبل پر جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب ان پر بھی آتا ہے اور وہ توابع انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پانچ ہیں صفت ہے عطف نسق ہے تاقید ہے بدل ہے اور عطف بیان ہے اب مبنی کا بیان شروع کر رہے ہیں بھئی اور مبنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مبنی پر اعراب محلن آتا ہے یعنی محل کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجروس محل یعنی جگہ یہ جگہ رفع والی ہے اگر یہاں پر کوئی معرب آ جاتا تو رفع ظاہر ہو جاتا لیکن چونکہ یہ مبنی ہے تو اعراب ظاہر نہیں ہوگا تو پھر کس طرح کہتے ہیں مرفوع محلن یا پھر منصوب محلن یا مجرور محلن تو اب مبنی کی تعریف کرنے لگے ہیں کہتے ہیں مبنی جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو مرکب نہ ہو معا غیر ہی اپنے غیر کے ساتھ یعنی اپنے علاوہ کسی اور کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی ترکیب میں واقع نہ ہو یعنی جوڑا نہ گیا ہو کسی غیر کے ساتھ اور معرب کی تاریخ اگر آپ کے ذہن میں ہو معرب کی تاریخ بھی انہوں نے کی تھی کہ وہ ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر سے کیا مراد ہے کہ اس کے ساتھ اس کا عامل ہو عامل ہو کیونکہ اگر اس پر آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں تو رفع بغیر عامل کے نہیں آتا آپ اس پر نصب پڑھنا چاہتے ہیں تو نصب کے لیے بھی عامل چاہیے اور جر پڑھنا چاہتے ہیں تو جر کے لیے بھی عامل لہذا وہ ترکیب میں واقع ہو اور ایسی ترکیب جس میں اس کا عامل بھی ساتھ ہو جبکہ مبنی اس کے برعکس ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو یعنی اس کا عامل ساتھ نہ ہو عامل ساتھ نہ ہو جیسے جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی وہاں پر غلام زیدن غلام مضاف زیدن مضافون الہ اب یہ زیدن اس پر تو جر پڑھیں گے کیونکہ اس کا عامل وہ مضاف ہے مضاف اس کو جر دے رہا ہے اور مضاف اس وقت موجود ہے لیکن خود غلام پر آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں بھئی کیوں رفع کیلئے تو عامل چاہیے کوئی عامل یہاں نہیں نصب کے پڑھنا چاہتے ہیں نصب کیلئے بھی عامل چاہیے جر پڑھنا چاہتے ہیں جر کیلئے بھی عامل چاہیے تو لہذا اس پر نہ رفع پڑھ سکتے ہیں نہ نصب اور نہ جر لہذا کیسے پڑھیں گے غلام زیدن تو غلام دیکھو ترکیب میں تو ہے لیکن اس ترکیب میں اس کے ساتھ اس کا عامل نہیں ہے ہاں البتہ یہ غلام کا لفظ اس وقت تو بے شک مبنی ہے لیکن جب ترکیب میں آئے گا ایسی ترکیب جس میں اس کا عامل بھی ساتھ آ جائے پھر یہ معرب بن جائے گا تو اس کو کہتے ہیں یعنی غلام زیدین اس وقت مبنی ہے لیکن اس میں صلاحیت ہے کہ کیا بن جائے معرب بن جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ بالقوة یہ معرب ہے غلام زیدین میں غلام کا لفظ کیا ہے بالقوة یہ لفظ آ رہا ہے یہ تیسی چوتھی سطر میں بالقوة تو یہ بالقوة کیا ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں غلام زیدین یہ غلام کیا ہے اس وقت مبنی ہے لیکن اس میں صلاحیت ہے کیا بننے کی معرب کب معرب بنے گا جب اس کے ساتھ اس کا عامل آ جائے گا تو غلام کے لفظ کے بارے میں یوں کہیں گے یہ بالفعل مبنی ہے بالفعل یعنی اس وقت سمجھ میں آیا ہے بھئی اس فلحال کیا ہے مبنی ہے لیکن اس میں معرب بننے کی صلاحیت تو کیا کہیں گے مبنی ہے بالفعل اور معرب ہے بالقوة سورہ سمجھ میں آیا ہے تو بالقوة کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے یعنی تو ایک بالفعل ہے یعنی اس وقت کیا حالت ہے اس کو بالفعل کہا جاتا ہے اور جو اس میں صلاحیت ہو اس کو بالفعل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے جیسے کوئی انسان بھئی جیسے کوئی انسان اس نے اس نے کچھ پڑا نہیں تو آپ کہیں گے یہ لا علم ہے بالفعل یعنی اس وقت کیا ہے علم اس کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے لا علم ہے بالفعل کیا ہے لا علم ہاں یہ بالقوة عالم ہے یعنی اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہے محنت کرے پڑے تو سیکھ لے گا بھئی تو بالفعل کیا ہے لا علم اور بالقوة کیا ہے عالم ہے تو یہ بالفعل اور بالقوة یہ لحسام استعمال ہوتے ہیں جگہ جگہ کی کتابوں میں اس لئے میں نے تفصیل ذکر کر دی اس کو ذہن میں رکھیں تو کہتے ہیں مبنی کی تعریف کر رہے ہیں وہ اس من وقع غیر مرکبی ما غیری وہ ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ ترقیب میں واقع نہ ہو ما غیری اپنے غیر کے ساتھ اپنے غیر کے ساتھ ترقیب میں واقع نہ ہو اور میں نے کیا بتلایا کیا مراد ہے یعنی اپنے عامل کے ساتھ ترقیب میں واقع نہ ہو مسو علف بات چل رہی ہے اسم کی اسم کی بات چل رہی ہے نا اور انہوں نے جو مثال ذکر کی علف با تاسا یہ تو حروف ہیں حروف تحجی بھئی تو اسم کی مثال ذکر کرنی چاہیے تھی انہوں نے حروف تحجی ذکر کر دی حروف ذکر کر دی جواب بھئی ان حروف سے مراد یہ حروف نہیں ان کے نام مراد ہیں ان کے نام مراد ہیں اور نام تو اسم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بھئی تو یہ پہلے حرف یہ جو پہلا حرف ہے اس کا کیا نام ہے علف یہ دوسرے کا با تیسرے کا تاد اور چوتھے کا سا تو یہ ان کے نام مراد ہیں بھئی نام بھئی وَمِسْلُ وَاحِدْ وَإِسْنَانْ وَسَلَاسَ جیسے عدد ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَقَلَفْزَتِ زَیْدْ اور جیسے کہ زَیْدْ کا لفظ وَحْدَهُ أَكَيْلَ اکیلہ زَید کا لفظ زَیدون آپ پڑھنا چاہتے ہیں بھئی کیوں رفع کیوں پڑھیں گے عامل چاہیے زَیدان پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے زَیدین پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رفع نصب جر سب کیلئے کیا چاہیے عامل اسی لئے میں نے کہا کا لفظ ذَی زَیدْ وَحْدَهُ اکیلہ ہو یعنی اس کے ترقیب میں واقع نہ ہو ساتھ اس کا عامل نہ ہو بھئی مبنی ہے اور بلقوا معرب ہے یعنی معرب بننے کی صلاحیت ہے ترقیب میں آئے گا عامل اس کا ساتھ آئے گا تو اس پر رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی آسکتا ہے اور جر بھی جبکہ اس کے مقابلے میں مثلا ہازہ ہے ہازہ ہازہ یہ مبنی ہے اس وقت کیا ہے مبنی اور یہ اس میں مورب بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے یہ ترقیب میں بھی آجائے اس کا عامل بھی ساتھ آجائے یہ پھر بھی مبنی ہی رہے گا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ترقیب ہم کر رہے تھے معرفہ اور نقرہ کی پہچان کروائی تھی اور اسی طرح آپ کو مبنی کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ مبنی میں ایر آپ کیسے بتانا ہے محل ہے اور معرب میں کیسے بتانا ہے لفظاً یا تقدیر ہے اور پھر میں نے بتایا تھا کہ مبنی تو آٹھ ہیں لیکن تین کم اف کم ہر وقت یاد ہوں آپ کو نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمہ اشارہ اور نمبر تین اسمہ موصولہ تو دیکھو اسمہ اشارہ کس میں سے ہیں مبنیات یہ جملے کے اندر بھی آ جائیں ان کا عراب آپ کیسے بتاتے ہیں محل دیکھا حالانکہ ان کا عامل ساتھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس پر رفع ظاہر نہیں ہوتا ان پر نصب ظاہر نہیں ہوتا جر ظاہر نہیں ہوتا تو وہاں آپ اعراب بتاتے ہیں کہ یہ ہے مرفو محلن ہے یا منصوب محلن ہے یا مجرور محل معلوم ہو یہ حاضہ اکیلہ ہو پھر بھی مبنی ترکیب میں آ جائے پھر بھی مبنی ہی ہے تو گویا اس میں یہ بالقوہ بھی معرب نہیں ہے اکیلہ اس وقت حاضہ یہ مبنی ہے اور ترکیب میں آیا پھر بھی معرب بنے گا کہ نہیں نہیں تو لہٰذا بالقوہ بھی معرب نہیں ہے زید اکیلہ تو مبنی تھا لیکن بالقوہ معرب تھا لیکن حاضر اکیلہ بھی مبنی ترکیب میں آئے پھر بھی مبنی ہی ہے وَكَلْ لَفْظَتِ زَيْدٍ وَحْدَهُ اور جیسے کہ اکیلہ زید کا لفظ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ اس لیے کیونکہ یہ مبنی ہے بالفعل عَلَى السُّكُونِ کس پر؟ سکون یہ مبنی عَلَى السُكُونِ ہے بالفعل وَمَعْرَبٌ بِالْقُوَةِ اور مَعْرَبْ بِالْقُوَةِ اَوْ شَابَهَ مَبْنِيَ الْأَصْلِ بھئے مبنی کی تاریخ چل رہی ہے اب ایک تاریخ پوری نہیں ہوئی ایک قسم ذکر کر دی وہ ایسا اسم جو ترکیب میں اپنے غیر کے ساتھ واقع ہے نہ ہو اَوْ شَابَهَ مَبْنِيَ الْأَصْلِ یا وہ مبنی الْأَصْل کے مشابے ہو مبنی الْأَصْلِ کتنی چیزیں ہاں پڑ چکے ہیں تین چیزیں ہیں شابر نمبر ایک تمام حروف ہیں نمبر دو تمام حروف مبنی الْأَصْلِ پوچھ رہا ہوں بھئی تمام حروف فیلِ ماضی اور عمر حاضر ماروخ شابر شابر تو یہ تین مبنی الْأَصْلِ ہیں اور جو ان کے مشابے ہو جائے گا وہ بھی مبنی ہوگا اسی لئے کہا اَوْشَابَحَ مَبْنِيَ الْأَصْلِ یا وہ ایسا اسم جو کس کے مشابے ہو مبنی الْأَصْل کے مشابے ہو یعنی حروف جیسا ہو یا فیل ماضی جیسا ہو یا عمر حاضر جیسا ہو وہ بھی مبنی ہے بھئی اور مشابہت سے یاد رکھئے مشابہت مراد نہیں ہے مناسبت مراد ہے یعنی اس کی مبنی الْأَصْل کے ساتھ کچھ مناسبت آ جائے توجہ ہے سبق کی طرف کچھ اسم ہیں ان کی سب سے پہلے تو مبنی الْأَصْل مبنی الْأَصْل کیا کیا ہیں تمام حروف ہیں فیل ماضی ہے اور عمر حاضر ان تین کے ساتھ کسی اسم کی مشابہت آ جائے تو وہ اسم بھی کیا بن جائے گا وہ اسم بھی مبنی بن جائے گا اور مشابہت سے مراد مناسبت ہے ان کے ساتھ اس کی کیا آ جائے مناسبت آ جائے مناسبت آ جائے اور یہ والی جو قسم ہے دو قسمیں ہو گئی نا مبنی کی پہلی قسم کیا جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو دوسری قسم کیا جو مبنی الْأَصْل کے مشابہ جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہیں وہ کیا تھا مبنی ہو سکتا تھا وہ جبکہ یہ قسم جو مبنی الْأَصْل کے مشابہ ہو ہے اسم اور کس کے مشابہ ہے یہ بھی یہ بھی مبنی ہے یہ بھی مبنی ہو گیا لیکن یہ ایسا مبنی ہے جس میں بالقوة بھی معارب بننے کی اب صلاحیت نہیں توجہ ہے پہلے قسم کیا تھی جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو وہ بھی مبنی ہے اور دوسرا مبنی کون ہے جو مبنی الْأَصْل کے مشابہ ہو اچھا پہلی قسم جو ہے وہ جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو یعنی اس کا عامل ساتھ ترکیب میں نہ ہو وہ بلخیل تو مبنی ہے اور بالقوة معارب ہے لیکن یہ قسم جو مبنی الْأَصْل کے مشابہ ہو یہ بالقوة بھی معارب نہیں ہے تو یہ قسم جو ہے یہ مبنی ہی مبنی رہے گا ہر حال میں اس میں بالقوة معارب بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے تو اس میں معارب بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے یعنی یہ بالقوة بھی معارب نہیں ہے اس لئے کہا اوشابہ مبنی الْأَصْل یا مبنی الْأَصْل کے مشابہ ہو تم مبنی کی پوری تاریخ کیا ہوئی دوبارہ دیکھو وَهُوَسْمُ وَقَعَ غَيْرَ مُرَكَّبٍ مَعَ غَيْرِهِ اَوْشَابَحَ مَبْنِي الْأَصْلِ بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے پوری تاریخ بھئی درمیان میں کچھ مثالیں ذکر کر دیں اچھا مبنی الْأَصْل کے مشابہ ہو مشابہت سے میں نے کیا بتلایا کیا مراد ہے مناسبت ہے اور یاد رکھئے کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں وہ جب آ جائیں گی تو وہ لفظ بھی مبنی بن جائے گا یعنی مبنی الْأَصْل کے ساتھ ان کی خاص مشابہت آ جائے خاص مناسبت آ جائے وہ کون کون سے مناسبتیں ہیں دو تین یہ ذکر کر رہے ہیں باقی تفصیل اگلی کتابوں میں آ جائے گی ایک مناسبت جیسے یہ ابھی ذکر کریں گے کہ جیسے اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ یہ بھی مبنی ہے آپ جانتے ہیں مبنی الْأَصْل نہیں ہے یہ ہے مبنی لیکن مبنی الْأَصْل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے بھئی کس طرح مشابہت ہے کہتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ اشارہ کا محتاج ہے کس کا اشارہ کا محتاج ہے بغیر اشارہ کے پتہ نہیں چلے گا کہ اس سے کون مراد ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں حازہ حازہ سے تو کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے حازہ سے تو قلم بھی مراد ہو سکتا ہے حازہ سے تو تپائی بھی مراد ہو سکتی ہے حازہ سے تو گلاس میں مراد ہو سکتا ہے تو حازہ سے کہتے ہیں تو کسی بھی چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے باقاعدہ کوئی اشارہ وغیرہ چاہیے جس سے دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ جو حازہ بولا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے سورہ سمجھ میں آگئے یہیوں کو گویا یہ مشارن علیہ کا محتاج ہے تو یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے یعنی یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے آپ پڑھ چکے ہیں جیسے مین کا معنی ہے ابتداء مین کا کیا معنی ہے ابتداء اور ایک ہے لفظ ابتداء میں نے جیسے ہی کہا ابتداء آپ معنی سمجھ گئے یا نہیں ابتداء کا معنی ہے شروع کرنا آپ معنی سمجھ گئے لیکن میں کہتا ہوں مین آپ کو کوئی شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا نہیں اب نہیں آیا میں دس دفعہ بھی مین مین کہوں آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا ہاں ابتداء ایک دفعہ کہہ دوں آپ کو شروع کرنا سمجھ میں آ جائے گا ہاں مین کا معنی ہے ابتدائیت کب سمجھ میں آئے گا جب جہاں سے ابتدائیت ہو رہی ہے اس کو ذکر کیا جائے اور اس چیز کو جس کی ابتدائیت ہو رہی ہے مثلا زہبتو مین البیتی علی المسجد میں گیا مین البیتی گھر سے کمرے سے علی المسجد کہاں تک مسجد تک تو دیکھا اب مین کا معنی پتا پتا چل گیا مین استعمال ہوا ہے پتا چل گیا کہ اس چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے کمرے سے ابتداء ہو رہی ہے یہ کس نے بتایا مین نے تو مین کا معنی ہے ابتداء شروع کرنا لیکن اکیلہ یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا یہ غیر کا محتاج ہے غیر اس کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا اسی طرح اس میں اشارہ حاضہ ہے حاضہ کا معنی ہے یہ حاضہ کے ذریعے تو کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے قلم بھی مراد ہو سکتا ہے جدار دیوار بھی مراد ہو سکتی ہے تپائی بھی کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے حاضہ کے ذریعے تو اب آپ لفظ بولتے ہیں حاضہ اس سے کیا مراد ہے تو اس کے لئے کوئی اشارہ چاہیے جس سے دوسرے کو پتا چلے مثلا آپ حاضہ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کتاب کی طرف حاضہ اب سننے والے کو پتا چلا کہ اس حاضر سے کیا مراد ہے کتاب تو جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج تھا اسی طرح اس میں اشارہ بھی اپنا معنی بتانے میں اشارے وغیرہ کا محتاج ہے کوئی ایسا کوئی قرینہ چاہیے جسے دوسرے کو پتا چل جائے بات سمجھ میں آگئی بھئی کوئی قرینہ چاہیے تو یہ بھی حرف جیسا ہوا اس میں اشارہ بھی کس کی طرح ہوا حرف اپنا معنی بتانے میں حرف بھی محتاج اسی طرح اس میں اشارہ بھی محتاج تو یہ محتاج ہونے میں اس کی طرح ہوا اور حرف تو تھا مبنی الاصل تو جب اس میں اشارہ اس جیسا ہوا تو یہ بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا تو کہتے ہیں او شابہم مبنی الاصلی یا وہ اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہو بی ان یقون فی دلالت علی معناہ محتاجا الی قرینتی الی قرینتن بئین صورت کہ یہ اپنے معنی پر دلالت میں محتاج ہو بی ان یقون فی دلالت علی معناہ بئین صورت کہ اپنے معنی پر دلالت میں محتاجا الی قرینتن وہ محتاج ہو کسی قرینے کا کل اشارتی جیسے کہ اشارہ ہے نحو ہا اولائی جیسے ہا اولائی ہا اولائی کا معنی ہے یہ سب یہ سب تو اس کیلئے اشارہ وغیرہ کوئی چیز چاہیے کہ پتا چلے کون سب مراد ہیں بھئی نحو ہا اولائی جیسے ہا اولائی ونحو ہا اور اس جیسے اور جو اسمہ اشارہ ہیں اَوْ يَكُونُ عَلَىٰ أَقَلَّ مِنْ سَلَاثَتِ أَحْرُفِنْ یا وہ تین حروف سے کم پر مجتمل ہو بھئی حروف جو ہیں حروف مبنی الاصل ہیں اور حروف عام طور پر تین سے کم حروف پر مجتمل ہوتے ہیں حروف کس پر مجتمل ہوتے ہیں حموماً تین سے کم تو جو اسم تین سے کم حروف پر مجتمل ہوا وہ حروف کی طرح ہو گیا اور جب حروف کی طرح ہوا تو وہ تو ہیں مبنی الاصل تو یہ بھی مبنی بن جائے گا بھئی یہ معنی ہے یا کون عَلَىٰ أَقَلَّ مِنْ سَلَاثَتِ أَحْرُفِنْ یا تین سے کم حروف پر مجتمل ہو اَوْ تَظَمَّنَ مَعْنَ الْحَرْفِ یہ حرف کے معنی کو متضمن ہو نحو الزاء ومن وَأَحَدَ عَشَرَا اِلَىٰ تِسْعَةَ عَشَرَا جیسے زَا زَا یہ اس میں اشارہ ہے زَا کیا ہے بھئی اسی کے شروع میں ہا تنبیح کی بڑھا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہا زَا ہا زَا سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو اس میں اشارہ ہے اور کتنے حروف ہیں ایک زَال ہے ایک علف ہے دو حروف تو تین سے کم حروف ہوئے تو یہ کس کی طرح ہوا حروف کی طرح جب حروف کی طرح ہے تو حروف تو مبنی الاصل ہیں تو یہ بھی کیا بن گیا مبنی ومن اور اسی طرح من ہے من شرطیہ ہے من استفامیہ ہے یہ بھی مبنی ہے کیونکہ کتنے حروف پر مشتمل ہے دو تو یہ تین سے کم حروف پر مشتمل ہوا تو یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو گیا یا وَأَحَدَ عَشَرَا یہ مثال ہے تَظَمَّنَ مَعَنَ الْحَرْفِ جو حرف کے معنی کو متضامین ہو بھئی احادہ عاشرہ کا معنی ہے گیارہ اصل میں تھا احادون وعشرون احادون وعشرون درمیان میں واؤ تھا اور واؤ کیا ہے حرف حرف اور وہ واؤ عاشرہ میں چھپ گیا تو عاشرہ مبنی بن گیا واؤ کیا تھا حرف اور حرف تو کیا ہے مبنی الاصل تو وہ اس عاشرہ میں چھپ گیا جب اس میں چھپا تو یہ بھی مبنی بن گیا اور آہادہ وہ تو درمیان اعراب کہاں پر آتا ہے آخر میں یا درمیان میں آخر میں تو آہادہ کا ڈال تو درمیان میں آ گیا اس لئے وہ بھی مبنی ہو گیا آہادہ آشارہ اس پر تو اعراب آئے گا نہیں آشارہ آخر میں اعراب آنا تھا لیکن آشارہ کے اندر کون چھپ گیا حرف چھپ گیا اس لئے انہوں نے کہا اتظم مانا مانا الحرفی یا وہ حرف کے معنی کو متظامن ہو جیسے آہادہ آشارہ سے لے کر الہ تیس آتہ آشارہ آہادہ آشارہ سے لے کر تیس آتہ آشارہ یعنی انیس تک ان سب کے اندر آہادہ آشارہ، اسنا آشارہ، سلاستہ آشارہ اربعاتہ آشارہ ان سب میں آپ کیا کہیں گے وہ کس کے اندر چھپ گیا ہے آشارہ کے اندر چھپ گیا ہے وَحَاذَ الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا اور یہ قسم جو ہے مُعْرَبْ نہیں بنتی یعنی ترکیب میں بھی آجائے عامل بھی ان کا ساتھ آجائے پھر بھی یہ مُعْرَبْ نہیں بنتے یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کونسی قسم جو کس کے مشابہ ہو مبنی الْأَصْل کے مشابہ ہو یہ مُعْرَبْ نہیں بنتی قطعی طور پر وَحُکْمُ حُکم کیا ہے مبنی کا کہتے ہیں وَحُکْمُ حُکم اس کا یہ ہے اللَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِي کہ اس کا آخر بدلتا نہیں ہے عوامل کے بدلنے سے بھئی مُعْرَبْ تو کیا تھا اس کا آخر تو بدلتا ہے جَعَنِي زَيْدٌ رَفَعَيَا رَأَيْتُ زَيْدًا نَصَبَيَا مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ جَرْ آگیا لیکن یہ مبنی جو ہے اس کا آخر بدلتا نہیں عوامل کے بدلنے سے کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اللَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اور حُکم اس کا یہ ہے کہ بدلتا نہیں ہے اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے وَحَرَقَاتُهُ تُسَمَّا زَمَّا وَفَتْحَا وَكَسْرَا وَسُقُونُهُ وَقْفًا اور اس کی حرکات کو زَمَّا فَتْحَا وَكَسْرَا کہتے ہیں اور اس کے سکون کو وَقْف کہتے ہیں میں نے پہلے بتا چکا کہ تین طرح کے نام ہیں رَفْعُنْ نَصْبُنْ جَرْرُن اور زَمَّنْ فَتْحُنْ قَسْرُن اور اسی کے ساتھ گولتا ملا دیں زَمَّتٌ فَتْحَتٌ قَسْرَتُ رَفْعُنْ نَصْبُنْ جَرْرُن یہ خاص ہیں کس کے ساتھ معرب کے ساتھ اور زَمَّنْ فَتْحُنْ قَسْرُن بغیر تاکہ یہ خاص ہیں کس کے ساتھ مبنی کے ساتھ اور گولتا ساتھ مل جائے زَمَّتٌ فَتْحَتٌ قَسْرَتُن یہ سب کے ساتھ اسے مال ہوتے ہیں معرب کے ساتھ دی اور مبنی کے ساتھ تو کہتے ہیں وَحَرَقَاتُهُ تُسَمَّا زَمَّا وَفَتْحَا وَكَسْرَا اور اس کے حرکات کو زَمَّا فَتْحَا وَكَسْرَا کہتے ہیں وَسُكُونُ هُو وَقْفَن اور اس کے سکون کو وقف کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى سَمَانِيَةِ اَنْوَاعِن اور یہ مبنی ہے جو ہے یہ آٹھ قسم پر ہے مبنی کی آٹھ قسمیں ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں المزمرات وَاسْمَا الْإِشَارَاتِ وَالْمَوصُولَاتِ وَاسْمَا الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتِ وَالْمُرَقْبَاتِ وَالْقِنَایَاتِ وَبَعْضُ الظُّروف مزمرات زمیریں ہیں ساری بھئی وَاسْمَا الْإِشَارَاتِ اَسْمَا اِشَارَةِ مَوصُولَاتِ اَسْمَا اِمْوصُولَةِ اَسْمَا الْأَفْعَالِ اَسْمَا اِفْعَالِ یہ کچھ اسم ہیں جو ہیں تو اسم معنی فیل والا ادا کرتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں اسمیں فیل وَالْأَصْوَاتِ اَسْوَاتِ آوازیں وَالْمُرَقْبَاتِ کچھ مرَقْبَات ہیں بھئی جیسے یہ احدہ عشرہ سے لے کر تیسہ عشرہ وغیرہ بھئی اور کنایات ہیں کچھ ہی بھی آگے آ جائیں گے وَبَعْضُ الظُّروف اور کچھ ظروف ہیں بھئی یہ ہیں بھئی آٹھ کسمیں بھئی چلی بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِيَقِيقَتِ الْقَلَامِ